اور سب سے بہنے بات نئی دلے کی کرتے ہیں کل سے دیجیٹل کرنسی کی شروع بات ہو رہی ہے ریزر بینک یہ ای روپیز لانچ کرے گا تو ہولسل ٹرانجیکشن کے لیے ای روپیز کی شروع بات کی گئی ہے اور ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر شروع کے مہینے میں اس سے دیکھا جائے گا اس کے بعد پھر اسے پردیش میں لاغو کیا جائے گا تو دیجیٹل کرنسی یہ وہ کرنسی جس میں بڑے بڑے ٹرانجیکشن ہو سکیں گے ہولسل کے لیے اس کا استعمال ہوگا اور ساتھ ساتھ جس طرح سے آپ نے الگ الگ دیجیٹل کرنسی دیکھی ہے الگ الگ دیشو میں ایسی ایک کرنسی بھارت میں بھی شروع ہونے والی ہے گوکل پٹواجی ارتشاستری ہے وہ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں گوکل جی سواگت ہے آپ کا بنسل نیوز پر جی جی نمشکار سر کل ایک بڑا ابھیان شروع ہو رہا ہے یا یہ کہیں کہ دیجیٹل کرنسی کی شروعات بھارت میں ہیں بہت کم لوگ پہلے سوچ رہے تھے یا اس کے بارے میں بات کر رہے تھے لیکن دھیرے دھیرے جس طرح سے باقی دیجیٹل کرنسیز کو دیکھا گیا ان کی جو مارکٹ تھی اسے حساب سے بھارت میں بھی ریزر بینک ایک نئی شروعات کر رہا ہے ہولسل کے لیے جی جی دیکھیں ورلڈ میں جو ڈیبلپڈ کنٹریز جی وہ یا کچھ پرائیویٹ جیسے کرپٹو کرنسی جیسے آئی ہے جی جی وہ اس طرح کی کرنسی ڈیجیٹل کرنسی ابھی تک پرچلن میں ہے اور اس کے کئی بینیفٹس ابھی تک دیکھے گئے ورلڈ وائیڈ اور اسی کے ترج پر بھارت میں اسے لائے گیا ہے تھوڑا سا سنکا جرور ہر چیز میں بھارت میں ہمیشہ ہوتی آئی ہے پہلے بھی جب ڈیجیٹل آئیسن کیا گیا چاہے کمپیوٹر آیا ہو یا ہم ڈیجیٹل پیمنٹ کی بات کریں تو یہ لگا تھا کہ پریشانی آئی گی اور پریشانی آئی بھی تھوکہ دلی بہت ساری گھٹنا ہے درگٹنا ہے ہم دیکھنے میں آئی بھی ہیں پرنتو آج پرچلن ایسا ہو گیا کہ آج ہم پیمنٹ سسٹم آن لائن کا دیجیٹل کرنسی بھی ہماری لائف میں دیرے دیرے کر کے ویسے ہی آ جائے گی اور جیسے جیسے لوگ ہوتے جائیں گے دیجیٹل کرنسی ہمیں بینیفیشل ہوتی جائے گی ڈیریکٹ میں میں تو یہ بینیفیٹ ہے ڈیجیٹل کرنسی سے کی کوئک پیمنٹ بلک پیمنٹ بڑا ایزی ہو جائے گا اور کرنسی کا رکھ رکھا ٹرانسپورٹیشن پرنٹنگ اور یہ سب جو ایکسپنسیز وہ بھی ایک بینیفیشل رہیں گے وہ بچیں گے پر اس کے علاوہ بھی کئی بینیفیٹس ہیں اس میں جو انویسٹمنٹس کے بینیفیٹس ہیں وہ بھی آپ جانتے ہی ہیں کہ کئی بار دونوں پر خوت ہیں لیکن سر ایک محتمال سوال ہے کہ آپ فون والیٹ بنا لیجئے یا والیٹ بنا لیجئے اس میں آپ دیجیٹل کرنسی رکھ سکیں گے لیکن جس طرح سے ہیکرز کی یا جو سائبر فراڈ کرتے ہیں ان کی نظریں بھی اس پر ہوگی کیسے اس کو کریک کریں اس کے لیے بہت سیکیورٹی اس میں مائنے رکھتی ہے پھر کل میں نے سٹارٹنگ میں ہی کہا تھا کہ ابھی بھی جو ہم آن لائن پیمنٹ کا سسٹم ہے اس میں دھوکہ تڑی بہت بڑی سنچھا میں ہوئی ہے پر اس کے لیے آویئر کرنا پڑے گا اور مجھے میں سمجھتا ہوں کہ ڈیجیٹل کرنسی کے لیے عام بیقتی کو ابھی نہ تو اس میں جانا چاہیے اس کے لیے کارپوریٹس بڑے لوگ جن کو اس کا زیادہ اچھا انوبہ ہو کبھل وہیں تک ابھی اس کا ایک سیمت دائرہ ہوتا ہے عام آدمی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تتکال انٹرن نہ ہو جتک کہ اس کو پوری تک سمجھ لیں آج بھی ہم آن لائن پیمنٹ کی بات کرتے ہیں پر آپ کو بھی لگتا ہوگا کہ عام آدمی نہیں کرتا اسے جو پڑے لکا ورگ ہے یوت ورگ ہے وہ ہی اس کو کر رہا ہے اور وہ اس کے فراوڈ کے شکار کم ہو رہے ہیں فراوڈ کے شکار وہ لوگ ہو رہے ہیں جو اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں وہ لالچوے آ رہے ہیں اور ڈیجیٹل کرنسی میں لالچ کی سمبھاونا ہے تھوڑا سا کم ہے کیونکہ ابھی تک جو شکار ہوئے ہیں وہ لالچوے ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک شروعات ہے اس میں جو کمیاں ہوں گی گرنمنٹ کو دیکھنا چاہیے دیکھے گی اور کچھ سوچ کریں جی جی جنہوں نے بتایا کہ ایک نئی شروعات ہے اور لیکن فیلال کچھ لوگوں تک اسے سیمیت رکھنا چاہیے عام جنتہ اس میں اگر جلدی شامل ہوگی تو کئی طرح کی سمیدھائیں تو ہیں لیکن فریشانیاں بھی اتنی بڑھ جاتی ہیں کیا کیا فائدے ہوں گے اس کے موبائل والٹ میں آپ پیسہ رکھ سکیں گے یعنی کہ آپ کے موبائل میں پیسہ ہوگا کیش رکھنے کی ضرورت نہیں یہ بزنس کے لیے لیندین کی لاغت کم ہو جائے گی لوگوں کو بکتان کے لیے ایک نیا بیکلپ ملے گا موبائل والٹ میں آپ اسے رکھ سکتے لیکن پھر وہی بات کہ یہ ڈیجیٹل ہے تو ڈیجیٹل کے اپنے فائدے ہیں تو کہیں نقصان بھی ہے اسے بھی دھیان میں رکھتا آگے بڑھنا موسیقی